بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وضاحت ہی کہیں گے اس کو کہ وہ پیش کرنا ضروری ہے آپ کے حضور کیونکہ کل ایک وی لاغ میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی جو حساس ادارہ ہے جس کو ٹاپ کلاس حساس ادارہ کہتے ہیں آئی ایس آئی اس کے ڈی جی سی کا تبادلہ ہوا ہے اور شاید یہ خیال بہت سے لوگ میری طرح کر رہے تھے کہ یہ شاید وہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میئر یا راہ و رسم ٹھیک کرنے کی طرف ایک پہلا قدم تھا کہ عرفان ملک صاحب کے اوپر جو الزام لگایا گیا مسلم لیگ نون حتیٰ کہ نوازریف صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی تو شاید ان کو جو ٹرانسفر ہوا ہے ان کی جگہ پہ کاشف نظیر صاحب لیفٹینٹ جنرل کاشف نظیر صاحب آئے ہیں تو یہ تبادلہ شاید کانفیڈنس بلڈنگ میئرز یعنی کہ ا اعتماد سازی جس کو کہتے ہیں اس کے لیے ہوا ہے یہ میرا خیال تھا کہ شاید ایسی ہی بات ہوگی لیکن آج ایک اعلی سرکاری افسر کی طرف سے مجھے ایک فون کال مصول ہوئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یار کہ یہ غلط تعبیر کی گئی ہے اس ٹرانسفر پوسٹنگ کو یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اگر تو کسی افسر پر غصہ ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی تو کوئی بات ہمارے نالج میں ہے نہیں کہ اس طرح کا کوئی جو ان سے بات منصوب کی جاتی ہے وہ کوئی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ جس طرح میں نے اس کو پیش کیا تھا یا جو میں سمجھا تھا کہ وہ شاید ان کو ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ جی کہ وہی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے روابط ذرا ٹھیک ہوں تعلقات بحال ہوں اور ہم نے آگے چلنا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو راہ اور رسم ٹھیک ہونی ہے اس کی پہلی اینٹ یہ ہو کہ اچھا یار انہوں نے ان پر آپ کو اتراز تھا جس طرح وہ ہوا تھا نا جی آپ کو یاد ہوگا کراچی والا واقعہ کہ جب مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں پلیس والے گھس گئے تھے اور آئی جی صاحب بھی اغواہ ہو گئے تھے بقول آئی جی صاحب کے یا بقول پاکستان پیوز پارٹی یا وزیراعلا سندھ کی طرف سے پھر وہ ایک بڑا سویر قسم کا ریاکشن آیا تھا اور اس پر چیف آف آرمی سٹاف نے رابطہ کیا تھا فون کیا تھا جن اپنے پیوز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری سے اور ان کو یقین دلایا تھا کہ اس کی انکوائری ہوگی پھر وہ انکوائری ہوئی اور پھر وہ جو لوگ ذمہ دار قرار پائے اور وہ انہوں نے مقامی دور پر یعنی بغیر کسی اوپر کی انسٹرکشن کے وہ انکوائری نے پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے دباؤ میں آ کر یا تھوڑے سے جذباتی ہو کے انہوں نے ایک ایکٹ کیا پھر ان کو وہاں سے اٹا دیا گیا تو وہ جو اٹانا تھا وہ بنتا ہے یعنی اس طرح کا جس طرح کا میں اس کو سمجھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح کا نہیں ہے یہ تو ان کو تو تقریباً جیسی ہی پوسٹنگ ملی ہے اگر تو کسی کو اس کسی غصے کی بنیاد پر کسی یا کہہ لیں کہ غصہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ذابطے کی کاروائی یا کہہ لیں کہ کوئی مس کنڈکٹ کہہ لیں کہ یا کوئی ایسی بات جو کسی نہ کسی لیول کے اوپر جو وہ درست نہ سمجھی جا رہی ہو وہ اس کسی بندے سے سرزد ہوئی ہوئی ہو تو پھر اس کو کھڑے لین لگایا جاتا ہے یہ سرکاری افسروں میں ہوتا نا وہ ایسڈی لگا دیا اسی طرح پاکستان کی مسلح فاج کے اندر بھی اس طرح کی کچھ پوسٹنگز ہوتی ہیں جس طرح وہ تھا کہا گیا کہ جنرل بلال اکبر تھے نہ شاید جو رینجرز کے یا میرا خیال ہے کہ سردن کمانڈ کے بھی رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے یا کراچی میں رینجرز کے رہے ہیں ڈی جی رہے ہیں اور پھر اس طرح کی بڑی میجر پوسٹنگز پر بھی رہے ہیں تو ان کو جب وہ ٹیکسلا یا پاکستان ہیوی مکینیکل انڈسٹری کا لگایا گیا سربرا اب تو خیر وہ ماشاءاللہ سے سعودی عرب میں سفین ہے پاکستان کے تو تب یہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ خودے لائن لگایا گیا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل وحید گل صاحب کو ڈی جی آئی ایس آئی کی ایک بڑی اہم سیٹ سے اٹھا کے ان کو لگا دیا گیا تھا اسی طرح ٹیکسلا ہے میرا خیالی سترا کی کسی پروڈکشن اس کا پھر وہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ انہوں نے پوسٹنگ قبول نہیں کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ان کا تو چانس تھا کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے لیکن خیر انہوں نے پھر یہ ان کے الزامات آن ریکرڈ ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف وہ نہیں بن سکتے تھے تو برحال وہ کہتے ہیں کہ جنرل فان ملک صاحب یہ جو ایک وضاحت جو میں نے پیش کرنی تھی آپ کے کہ ان کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر جو ہے دونوں ٹرانسفر اور پوسٹنگ یہ ایک زابطے کی کاروائی ہے اور یہ تقریبا تھوڑے عرصے میں سال کے اندر اندر بھی ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ایک تو بات یہ تھی اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اس وضاحت کا کہ جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ راہ ورسم کچھ بڑھ گئی ہے یا معاملہ ٹھیک ہو گئے ہیں وہ جو ہم نے تھوڑی سی شرارت کی تھی کہ باجوا نواز شریف ڈیل تو نہیں شروع ہوگی کہیں پہ تو وہ یہ آج کی جو وضاحت مجھے فون آیا جو مجھے بتایا گیا کہ یہ کریکشن ہونی چاہیے کہ یہ کسی جرم کی بنیاد کے اوپر ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یہ ان کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ ایک زابطے کی کاروائی ہے تو پھر اس کا جو میری جو انڈرسٹنگ ہے وہ یہ بنتی ہے کہ اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک زابطے کی کاروائی تھی وہ مسلم لیگنون کے ساتھ معاملہ جس طرح کے تھے جس طرح کے بھی تھے اسی طرح کے ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کل جو کہلیں کہ پھر گفتگو فرمائی اس وی لوگ کے بعد یا اس سے پہلے کچھ مرحل بعد میں وہ بھی شاید اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے بات کہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کر کے وہ سوال جو کشمیر پہ کیا گیا جس طرح اب سار عالم کے اوپر انہوں نے کیونکہ اب سار عالم کے اوپر جو بریفنگ ہوئی تھی جنرل کمر جید باجوہ صاحب کی اس میں انہوں نے کوئی کافی ٹھیک ٹھاک جو اظہار خیال کیا تھا اور بڑی کھل کے وضاحت پیش کی تھی تو لہٰذا مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر بھی بڑا اپنا جو بھی ان کا موقف ہے وہ کھل کے بیان کیا کہ ڈیسینٹنگ وائسز کو اس طرح دبانا یعنی کہ ان کا خیال اور ان کا جو لگے لپٹے انداز میں جو ان کا اشارہ ہے وہ وہیں پہ ہے پھر اب سار عالم صاحب نے بھی کمر جوید باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا کہ جی میں نے تو ابھی تک کسی پہ الزام نہیں دھرا اور میرا تو آپ کے ساتھ تعلق بھی اس طرح کا تھا میں وہ احسان مندی یا وہ جو بھی تعلق تھا اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا لیکن آپ کو اس طرح کر کے میرا نام اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی میری ایکسٹرا کیریکولم وہ تھی ایکٹیوٹیز لیکن میں اس پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن آپ کو تھوڑا سا میرا خیال کرنا چاہیے تھا میں نے تو کوئی الزام کسی پہ بھی نہیں لگایا تو مریم نواز صاحبہ جو بھی سمجھتی ہیں کہ سار عالم صاحب کو کس نے ان کا اشارہ اسی طرف ہی ہے جس کی تردید جو ہے وہ صافیوں کی بریفنگ میں جنرل کمر جوید باجوہ صاحب نے کی تو مریم صاحبہ کا جو مطلب لبو لہجہ اور ان کا جو سٹانس ہے اور پھر جو آج انہوں نے بات کی کل بھی خیر میں پہلے کل والی بات کرنوں اپسار عالم کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی کشمیر پر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک سوال تھا کہ جی کہ وہ اس کا جواب دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یعنی وہ سوال یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کشمیر پر کشمیر فروش کا الزام لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت جو تھی وہ سکت کے وزیراعظم جو ہیں شاید خاکان عباسی وہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کے نالج میں ہوگا تو مریم صاحبہ نے شاید خاکان عباسی سے پہلے کہا کہ جی کہ بات چیت کرنا اور ہے اور سرنڈر کرنا اور ہے اس طرح کا مفہوم تھا ان کی گفتگو کا جو اگین ایک ہارٹ سٹانس تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بلکہ جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ہی چونکہ وہ بریفنگ تھی اور انہی سے متعلق سوال تھا تو وہ جواب بھی انہی کو بنتا ہے کہ وہ سرنڈر کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کو سرنڈر کیا تو یہ نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رفان ملک والی بات جو ہے وہ شاید اندادہ ہمارا جو اس طرف سے بھی تردید آگئی اور مریم صاحبہ کا بھی جو موقف آ رہا ہے اور پھر جو آج انہوں نے بات کہی قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بڑی ڈیٹیل اسلام باب میں میڈیا سے گفتگ کرتے ہوئے یہ سارے اشارے یہ بتاتے ہیں کہ رفان ملک صاحب کی ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ واقعی روٹین کا ہی کام لگتی ہے اور مسلم لیگ نون کے اور خصوصاً مریم صاحبہ کے باقی میں مسلم لیگ نون کی جو ایک دوسرا ونگ ہے میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے دو پارٹ ہیں دو ونگ ہیں ان کے دو فیس ہیں ایک فیس ہے دیفنسیو اور ایک اگریسیو ہے تو جو اگریسیو ہے وہ ابھی تک فرنٹ پہ ہی ہے لگ رہا ہے شباہ شریف صاحب کے باہر آ جانے کے باوجود اور ان کے ہلکے پھلکے ایکٹیو ہونے کے باوجود ان کا جو موقف کہلیں کہ سٹانس ہے جو ان کا اگریسیو ونگ ہے یا فیس ہے وہ اسی طرح کا اسی طرح ہے اور کل جو شاید خاکانہ باسی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ کچھ باتیں آف دی ریکرڈ ہوتی ہیں وہ آف دی ریکرڈ ہی نہیں رہنی چاہیے اگر کھل کر بات کریں گے تو پھر کھل کر جواب آ جائے گا تو وہ ابھی تو یہ چونکہ ذرائع سے ہی باتیں سامنے آئی تھی تو لہٰذا انہوں نے اس کا جواب دینا اس طرح سے مناسب نہیں سمجھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کبھی کھل کے بات ہوگی کہ میں نے کیا کہا اور کیا ہوا پھر وہ کمر جید بائیو صاحب نے اپنی پریس بریفنگ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں کشمیر فروش کہتے ہیں یہ لوگ شاید خاکانہ باسی اور پھر وہ ہمارے ہاتھوں وہ رسپیکٹ اپنی کھو چکے ہیں ترام اب ان کا اس طرح سے نہیں ہے ہمارے ہاتھ کیونکہ وہ ریبٹل والا واقعہ جو ہے وہ بارہ مئی دوہزار اٹھارہ کو نواز شریف صاحب نے جو انٹرویو سرل ارمیڈا کو ملتان میں دیا تھا اس میں انہوں نے وہ پاکستان کے جی پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو دوسرے ممالک میں اپنے مشن پر بھیجتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے کیوں بھیجے ممبئی حملوں پر لوگ کیوں بھیجے اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی تو اس کا ریبٹل وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ آئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خاکانہ باسی صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے پاس گئے تو وہ پتا چلا جی کہ وہ تو تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے پھر کچھ کہا ہی نہیں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ اب وہ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو ریبٹل مجھ سے دلوایا گیا تھا تو یہ وہ اگین یہ ان کا کہنا ہے کل جو انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاید خاکانہ باسی صاحب نے کہا کہ یار یہ تو حضورِ اللہ جب کوئی بات آن ریکرڈ آئے گی سامنے تو پھر اس کا آن ریکرڈ جواب دیا جائے گا تو مریم نواز صاحبہ آج قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو ہیں وہ انہوں نے بات کی قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے وہ کہتی ہیں کہ جی کہ اس لامباد کا جو وزیرعظم ہوسے وہ سازشوں کا گھڑ بنا ہوا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈشری جو ہے وہ اس کے اوپر نوٹس لے اور اس کی کچھ ڈیشن انکوائری ہونی چاہیے اور بڑی انہوں نے لمبی باتیں کی ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت کرنا بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہلیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بات کرنا ہے اور جہاں تھا کہ عمران خان صاحب کا تعلق ہے وہ میں نے پہلے جو بات کہی آپ سے یہ پھر ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے یہ پھر کسی ویلاغ میں بات کرتے ہیں بلکہ اگلے ویلاغ میں بات کرتے ہیں کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو محبت ہمیں ہے وہ ایک فرد سے تو نہیں ہے لیکن ماضی میں ایک فرد کے ساتھ ہم نے محبت کی تھی کسی کی نفرت میں لیکن وہ محبت ہمارے گلے پڑی تھی پولیٹیکل پارٹیوں کے بھی گلے پڑی تھی اور پاکستان کے سسٹم کے بھی گلے پڑی تھی تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیوں کو اس زمن میں تھوڑی سی احتیاط برحل برتنے کی ضرورت ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات مقدم نہیں ہے اصول مقدم ہے اور جو بے اصولی کی گئی قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں اس کے خلاف جو ہے وہ ایک بقاعدہ ہونا چاہیے ایک تحریک بھی اٹھنی چاہیے اوکے لیکن کسی کو ہیرو نہیں بنانا چاہیے اس پر پھر بات کریں گے پھر وقت اتنا ہے بہت بہت شکریہ آپ موسیقی